دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو یا جسے کوئی امتحان پیش نہ آیا یا جس کی زندگی میں کوئی تکلیف دے چیزیں پیش نہ آئیں بعض وقت زندگی آسانی سے گزر رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اس وقت ہم ہلا مارے جاتے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس سے ڈیل کیسے کریں اس کو ہنڈل کیسے کریں اس مشکل سے نکلے کیسے اس پریشانی کو دور کیسے کریں عام طرح یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم یا تو رونا دھونا کرتے ہیں یا پھر ایرلیمنٹ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جو ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے اور جب ہم لوگوں سے مایوس ہوتے ہیں تو آخری کام یہ کرتے ہیں کہ کسی کے مشورے یا کسی کے کہنے پر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور وہ دعائیں بھی عام طور پر ان کے اندر کوئی شدت نہیں ہوتی کوئی زور نہیں ہوتا کوئی توجہ نہیں ہوتی اللہ کے آگے رونا دھونا نہیں ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک انسیڈنٹ کو جو مدینہ کے شہر میں پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ خاتون کی زندگی میں ایک مسئلہ پیش آ گیا اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے شوہر نے اس کو کہہ دیا کہ تم میرے لئے خرام ہو کیونکہ آج کے بعد تم میرے لئے میری ماں کی پیٹ کے برابر ہو یعنی میں تمہارے ساتھ کوئی بھی ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو طلاق دینی ہوتی تھی تو اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ طلاق کا لفظ بولا جاتا تھا کہ تم میں میں طلاق دیتا ہوں یا تم آزاد ہو اور ایک طریقہ یہ تھا کہ بیوی کو ماں کی طرح قید دیا جاتا تھا تو یہ عورت سخت پریشان ہوئی ان کے بچے چھوٹے تھے اور زندگی گزری تھی شوہر کے ساتھ اور وہ الگ نہیں ہونا چاہتی تھی تو انہوں نے اپنے مسئلے کو اپنی ہمسائی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے مشہرہ دیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جاؤ اور انہیں جا کر اپنا مسئلہ بتاؤ اور ان سے حل مانگو ان خاتون کا نام خولہ بنت سالبہ تھا تو خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا مسئلہ سنایا اور بہت امدہ طریقے سے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں اگر میں ان کو اپنے شوہر کی حوالے کروں گی تو وہ ضائع ہو جائیں گے کیونکہ شوہر اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور بچوں کی ٹیک کیر نہیں کر سکتے اور دوسرا یہ کہ ان کا ٹیمپرمنٹ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ وہ بات برداشت نہیں کرتے اسی وجہ سے تو یہ حادثہ پیش آیا تھا تو میرے لئے کوئی حل لکا لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم اس پر حرام ہو چکی ہو کیونکہ دور جہلیت میں طلاق کا طریقہ یہ تھا تو آپ نے اسی طریقے کے مطابق فرمایا کہ تمہیں طلاق ہو چکی وہ خاتون پھر سے اپنا شروع سے مسئلہ پیش کرنے لگتی ہیں اور بار بار ہی اس بات کا ذکر کرتی کہ کس طرح ان کے بچے چھوٹے ہیں اور ان کے شوہر کو بھی ان کی ضرورت ہے اور اس موقع پر وہ ان سے جدا نہیں ہو سکتی اگر میں بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں تو وہ بھوکے مر جائیں گے کیونکہ میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں میری کوئی ٹیک کیر کرنے والا نہیں تو خدا کے لئے اس گھر کو بچائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے اس کو یہ بات کہتے کہ میں تمہارے لئے کوئی حل نہیں پاتا تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو تو اس پر وہ عورت پیچھے اٹنے والی نہیں تھی وہ دوبارہ اپنا مسئلہ سناتی اور بار بار تقرار کرتی اسی لئے سورت کا نام المجادلہ پڑ گیا کہ جھگڑا کرنے والی عورت اور اس کو مجادلہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سورت جس میں ایک بحث اور تقرار کا ذکر ہے ایک اسرار کا ذکر ہے اور وہ خاتون بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا گھر بچانے کے لئے مشورہ کر رہی تھی اور التجاہ کر رہی تھی کہ میری مسئلے کا کوئی حل نکالیے تو اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرح متوجہ ہوئی کہ یا اللہ میں تجھ سے اپنی حالت کی شکایت کرتی ہوں اور میں اپنی محتاجی کا ذکر کرتی ہوں اور میں اپنی پریشانی کا ذکر کرتی ہوں میں اپنے شہر سے جدا نہیں ہونا چاہتی میری لئے کوئی حل نکالیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اسی لمحے وہی نازل کی حضرت عاشق کہتی ہے کہ میں اسی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی دوسری طرف اور وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار تقرار کچھ کر رہی تھی مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دی لیکن سات آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس عورت کی پکار سن لی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہا و تشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورہما یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی اور یہ سننا صرف سننے کے معانے میں نہیں تھا بلکہ سن کر جواب دینے کے معانے میں یعنی عربی زبان میں سمع کا لفظ جو ہوتا ہے وہ صرف سننے کے لیے استعمال نہیں ہوتا سننے کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن سننے کے بعد اس بات کا رسپانس دینے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ تمہاری بات سن لی بلکہ اللہ نے اس مسئلے کا حل بھی پیش کیا قول اللہ تجادلک فی زوجہا و تشتکی الاللہ اب آپ دیکھئے کہ ایک مسئلہ پیش آیا ہے تو وہ انسانی مدد بھی اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے مسئلے کو بیان کرتی ہیں اور پھر اس سے اگلا سٹیک اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی اسرار اور تقرار کرتی ہیں اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی لرننگ اور وہ لرننگ کیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو حمد ہار کے نہ بیٹھ جائیں جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس وقت کنسرن لوگوں سے اپنے قریبی لوگوں سے ایسے لوگوں سے مشورہ کریں کہ جو واقعی آپ کے معاملے کو سمجھتے ہو جو اگر خود مدد نہ بھی کر سکے تو وہ آپ کو اگلے سٹیک کی رہنمائی دے دیں اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ہمسائی نے ان کو بہت اچھا مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جاؤ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے یعنی بعض وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاش اس بڑا سکالر ہے بہت علم والا ہے بہت تجربے والا ہے بہت ڈگری والا ہے اس کی پریکٹس بہت چلتی ہے وہ لوگوں کو بہت اچھی رہنمائی دیتا ہے لیکن کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس بھی حل نہیں ہوتا اور وہ بھی آپ کی صحیح طور پر مدد نہیں کر سکتا تو پھر بھی انسان کو ہمت ہار کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے اور ادھر ادھر باتیں نہیں کرنی چاہیے پھر اللہ کا در تو ہر وقت کھلا ہے دن کو بھی اور رات کو بھی اور وہ سنتا ہے لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ انسان مانگنا جانے اللہ کے سامنے اپنی حالت کو پیش کرنا جانے اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم پیغمبروں کی زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے کہ کس طرح وہ دعائیں مانتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ آدم علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی جب رب ان سے ناراض ہو گیا اپنے لیے بھی مانگی اور اپنی بیوی کے لیے بھی مانگی کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہماری غلطی ہے ہم سے کتاہی ہوئی ہے ہم نے بھول کے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے اور آپ دیکھئے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا سن لی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو معاف فرما دیا اور کس طرح اللہ تعالی نے پھر ان کو زمین پر اتارا اور باقی کہانی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انسان کا آغاز کیسے ہوا لیکن کس طرح انہوں نے اپنے رب کو منایا ربنا ظلمنا انفسنا تو جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آئے جب اس کے اوپر کوئی مسلہ آئے تو انسان ضرور غور کرے کہ اس نے کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں کی اپنے رب کے حق میں تو نہیں کوئی کوتاہی کی بعض وقت ہماری نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے بعض وقت ہمارے اذکار میں کوتاہی ہوتی ہے صبح و شام کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان میں کوئی ہم کمی بشی کرتے ہیں نمازوں کے بعد کے اذکار رات کو سوتے وقت کے اذکار اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک تعلق جو ہونا چاہیے وہ ہم بھول جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کسی مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ بندہ اس کی طرف پلٹے تاکہ بندہ دنیا میں ہی اپنے حالات کو درست کر لے اور جب اللہ کے پاس پہنچے تو ایک اچھی حالت میں پہنچے کیونکہ ایک مومن بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے وہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا اسے واپس اپنے رب کی طرف لوٹنا ہی لوٹنا ہے لہٰذا وہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب اس کی دعا سنتا ہے اور یہی طریقہ ہوتا ہے واپس رب کی طرف جانے کا اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جب مسائل آتے ہیں تو ہم اس میں مایوس ہونے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اللہ تعالی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا اور دنیا اندھیر ہو گئی ہے اور اب اس رات کس کبھی صبح نہیں ہوگی اور شیطان ہمیں مایوس کرواتا ہے مایوسی کی طرف لے جاتا ہے تو مایوسی کی طرف نہیں لوٹنا پکارنا ہے اپنے رب کو اور شدت سے پکارنا ہے اور اس طریقے سے پکارنا ہے جس طرح پیغمبروں میں پکارا اور ان کی دعایں قبول ہوئیں حضرت یونس علیہ السلام کس طرح مچلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور مچلی سمندر کی طے میں اتر گئی تھی کس طرح اندھیروں پر اندھیریں لیکن انہوں نے کس طرح پکارا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین نہیں کوئی الام اگر تو تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں میری غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک وہ مچلی کے پیٹ میں رہتا یعنی وہی پر ہی رہتا وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا تھا یعنی مسائل آتے ہیں اور وہ مسائل آپ کا دامن پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو چھوڑتے نہیں جب تک کہ آپ اللہ کی مدد سے ان کے اوپر قابو نہ پائیں تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف لوٹے اور اس سے دعا کرے ایوب علیہ السلام کو کس طرح مرض نے آگی رہا اٹھارہ سال تک وہ بیمار رہے لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے کس طرح اللہ سبحانو تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے براہ راز دعا بھی نہیں کی صرف اپنی تکلیف اور اپنے غم کا ذکر کیا پھر اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کی اولاد نہیں وہ کس طرح دعا کرتے ہیں رب حبلی ملدن کا ذرویتن طیبہ انکانت السمید دعا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کس طرح دعائیں کرتے ہیں تو ہم سارے پیغمبروں کی دعائیں دیکھیں سورة علمدیہ میں یہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں سورة علمدیہ کا وہ رکوع پڑھنے کے لائے کا اس کا ترجمہ بار بار پڑھئے کہ کس طرح مختلف پیغمبروں نے اپنے رب کو پکارا اور رب نے ان کی پکار سنی ان کی دعا سنی تو اس لئے ہمیں بھی کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خامند کے بارے میں جھگر رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مسئلے کا حل بھی پیش کیا وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان کی ماں نہیں ان کی ماں ان کے سوا کوئی نہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا اور بلا شبہ وہ یقیناً ایک بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں یعنی یہاں پر جو مرد ایسی بات زبان سے نکالے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بات کو بری بات قرار دیا اور اس کو جھوٹ قرار دیا اور بلا شبہ اللہ یقیناً بے حد ماف کرنے والا نہائیت بخشنے والا ہے یعنی اگر مرد سے بھی غلطی ہو گئی ہے اور غصہ میں آ کر بیوی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر لیا ہے تو اگر وہ بھی توبہ کرے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں یعنی بیویوں کو واپس لینا چاہتے ہیں جو انہوں نے کہا اس سے پلٹ آتے ہیں تو ایک دردن آزاد کرنا ہے اب آپ دیکھئے کہ ایک مو سے نکالیوی بات کی کتنی بڑی پکڑ ہے کہ تم واپس اپنی بیوی کی طرف نہیں پلٹ سکتے جب تک کہ غلام آزاد نہ کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالہ کو یہ بتایا کہ اب ان کو اپنے شوہر کو جا کر کیا بتانا ہے اور کس طرح وہ اس مشکل سے نکل سکتے ہیں وہ کہنے لگی کہ وہ تو ان کے بسمہ ہی نہیں فرمایا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یعنی اب شوہر اس وقت تک دیوی سے جمع نہیں کر سکتا تعلق قائم نہیں کر سکتا جب تک یہ گردن آزاد نہ کرے اور پھر ساتھ ہی فرمایا اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یہ ہے وہ کفارہ جس کے ساتھ تم نصیحت کیا جاتے ہو اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے پھر جو شخص نہ پائے یعنی غلام آج کے دور میں بھی نہیں ہے تو وہ دو مہینے پہ در پہ روزے رکھیں متتابعا یعنی بیچ میں کوئی گیپ نہ ہو سوائے بیماری یا سفر کے اور اگر چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے تو واپس سے دوبارہ سے شروع سے رکھنے ہوگے اب یہ مرد کو ایک طرح سے کفارے کے طور پر اس مشکل سے گزارا جا رہا ہے کیونکہ غصے کا علاج کیا ہے کہ انسان اپنا تذکیہ کرے اور تذکیہ روزے سے بڑھ کر کسی چیز سے ہو سکتا ہے اس لئے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں پھر جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے کیونکہ وہ کہنے لگی کہ وہ تو اتنے کمزور ہے کہ روزے تو رکھی نہیں سکتے تو فرمایا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یہ اس لئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرو اور یہ اللہ کی حدے ہیں اور انکار کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالی بندہ مومن کی فریاد سنتا ہے جو اللہ سے رحم طلب کرتا ہے اللہ سبحانو تعالی اس پر رحم فرماتا ہے اور اللہ سبحانو تعالی کی دو صفات کا یہاں ذکر کیا گیا کہ اللہ السمیح ہے خوب سنتا ہے ہر طرح کی آوازوں کو سنتا ہے ہر طرح کی دعاوں کو سنتا ہے سب کی باتیں کوئی کسی بھی زبان میں کرے اس کے مطلب اور معنی کو سمجھتا ہے اور پھر یہ کہ صرف سنتا ہی نہیں اس پر ایکشن بھی لیتا ہے اور پھر نہ صرف یہ کہ سنتا ہے بلکہ وہ دیکھتا بھی ہے یعنی اپنے بندوں کے سارے اعمال کو ان کے سارے افعال کو دیکھنے والا بھی ہے اور کس طرح جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے شکوا کیا انما اشکو بثی وحزنی الاللہ کہ میں اللہ سے اپنے غم کی شکایت کرتا ہوں اور اپنے دکھ کی تو کس طرح اللہ سبحانو تعالی نے ان کی بات سنی اور پھر رات کی تنہائیوں میں کوئی پکارے یا دن کو کوئی پکارے اللہ سبحانو تعالی سب کو سنتا ہے پھر اسی طرح وہ سب کو دیکھتا ہے یعنی کوئی بھی چیز اس سے مقفی نہیں زمین میں ہو یا آسمان میں ہو کوئی چیز اللہ تعالی سے چھپی ہوئی نہیں مخلوق کے ہر معاملے کو دیکھتا ہے بندوں کے دلوں کے حالات تک کو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت تو سینے کے راز تک جانتا ہے تو جو بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ سنتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے تو پھر وہ اسی طرح عبادت بھی کرتا ہے دعا مانتے ہوئے اللہ کی صفت السمی کو یاد رکھتا ہے اور عبادت کرتے ہوئے اللہ کی صفت البصیر کو یاد رکھتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے رب کو سننے اور دیکھنے والا پاتا ہے اس لیے وہ اس سے مایوس نہیں ہوتا اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے ہر عمل کو دیکھتا ہے تو اس لیے جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَصْمَاءُ الْحُسْنَ فَدُوْهُ بِهَا اللہ کے لیے ہے اچھے اچھے نام ان ناموں سے اس کو پکارو تو یا سمیع یا بسیر یا سمیع الدعاء اس طرح کر کر کے یا قبیع یا عزیز یا قدیر یا رحمان یا رحیم یا زلجلال والاکرام حجیث میں آتا ہے کہ کسرت سے یا زلجلال والاکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا سننے والا ہے لہٰذا انسان کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہم سب مہتاج ہیں پکارتے وقت اپنی مہتاجی کا بھی ذکر کریں یا ایوہ الناس انتب الفقراء اے لوگو تم سب اللہ کے مہتاج ہو وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد اور اللہ بے نیاز ہے قابل تعریف ہے انسان بہت کمزور بیدا کیا گیا ہے انسان کے پاس خواہ کتنا بھی مال ہو کتنا بھی علم ہو کتنا بھی اس کے پاس ذہانت ہو ان ساری فیکلٹیز کے باوجود بھی انسان کمزور ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ دَعِيفًا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان مشکلات میں بھی گرا ہوا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبْد کہ ہم نے انسان کو بڑی مشکلات میں پیدا کیا گیا ہے لیکن اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے یعنی بندہ کمزور ہے اللہ تعالیٰ کمزور نہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں تو تم سب مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اے میرے بندو تم سب برہنا ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں تم سب مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا اے میرے بندو تم اولین اور آخرین جن و ان سے ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں ہر ایک کو وہ عطا کروں جو وہ مانگے تو پھر بھی میرے خزانوں میں کبھی نہیں ہوگی مگر جتی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کبھی واقع ہوتی ہے نا تھیں ایک سوئی کو کیا پانی لگتا ہے تو اللہ کے خزانوں میں کبھی نہیں آتی اس لیے ہمیں کبھی بھی مانگتے ہوئے ججکنا نہیں چاہیے شرمانہ نہیں چاہیے درنا نہیں چاہیے اور مانگتے چلے جانا چاہیے اور رو رو کے مانگنا چاہیے فریاد کر کر کے مانگنا چاہیے اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کر کے مانگنا چاہیے اور جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اس کو رازی کرتا ہے نیک عامال کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی سوا کوئی مددگار نہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے پھر یہ یاد رکھئے آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں تو جب وہ سارے خزانوں کا مالک ہے تو ہمیں دینے میں تو اس کو صرف کن کہنا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے تو اس سے مانگئے وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت میرا بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے اور وہ اس کی سنتا ہے اور پھر اسے کسی سے مشورہ نہیں کرنا وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے جو بھی بھلائی اور جو بھی تکلیف انسان پر آتی ہے اس کو پوری طرح ہٹانے پر قادر ہے وہ اچھے حالات کو بھی پھیر سکتا ہے اور برے حالات کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں جس مرضی کے پاس چلے جاؤ کوئی ہٹانے والا نہیں اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے ساری مصیبتیں ساری مشکلات اور سارے مسائل کا حل کرنے والا اللہ ہے بلحجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کچھ چیزوں کی دعوت دیتے ہیں آپ کی دعویٰ کیا ہے آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک اکیلہ ہے وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے جب تم قہص سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالی خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پکاریں وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں انقریب زلیل و خار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے تو اس لیے خاص طور پر ان اوقات میں اللہ سبحانو تعالی کو پکارنا چاہیے جب اللہ تعالی خود پکارتے ہیں اپنے بندوں کو کہ آؤ مجھے پکارو میں تمہاری دعایں سنتا ہوں اور میں تمہیں دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالی آسمانِ دنیا پر نزول فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں کون ہے جو مانتا ہے مجھ سے تو میں اسے قبول کروں وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم مجھات و غفلت کی نیت سو رہے ہوتے ہیں یا دنیا میں انسانوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوتے ہیں فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں اور یہی مسلسل طول فجر تک ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کارتے رہتے ہیں اور ہمیں ضرور اس کی طرح متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ اس نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وقت بھی اس نے بتایا ہے اور وہ قبولیت کا وعدہ بھی کرتا ہے اور وہ اپنے مانگنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے سفیان سوری کہا کرتے تھے اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ پیارا ہے جو اس سے مانگے تو کسرت سے اس سے سوال کرے جو زیادہ مانگے اس سے یعنی بندوں میں سب سے عزیز اس کو کون ہے جو سب سے زیادہ اس سے مانگتا ہے اے وہ ذات جس کو اپنے بندوں میں وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے مانگتا نہیں اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں اے میرے رب یعنی باقی مخلوق ایسی نہیں پھر اسی طرح اللہ تعالی بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیاء کرتا ہے اللہ تعالی کو اس بات سے حیاء آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اسے خیر مانگے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے وہ ضرور عطا کرتا ہے وہ ضرور خیر ڈالتا ہے اور پھر جو بندہ اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھتا ہے وہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے اس کے بارے میں جو نازل ہو چکا جو مسئیبت آ چکی اس میں بھی فائدہ دیتی ہے اور اس کے بارے میں بھی جو ابھی نہیں اترا یعنی آنے والی مسئیبتوں کو بھی ٹال دے گی پس اے بندوں تم پر دعا کرنا لازم ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یعنی تم اللہ کے حکم مانو جو تم پر فرائض آئید ہوتے ہیں ان کو پورا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریات پوری کرے گا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤگے اللہ تعالیٰ کو ہماری حفاظت کی ضرورتی مراد اس سے ہے اس کے احکام کی حفاظت جب مانگو اللہ سے مانگو جب مدد چاہو اللہ اسے چاہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا کرنے سے کبھی آجز نہیں آنا چاہیے کبھی تھکنا نہیں چاہیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری تو سنی نہیں جاتی جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور مایوس ہونا کبھی نہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ بندوں کی بائیوسی پر مسکر آتا ہے کہ کس طرح بندوں کا مسئلہ حل ہونے والا ہوتا ہے اور وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کس طرح جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے والا تھا اور انہوں نے دعا کی حسبن اللہ و نعم الوکیل تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچایا جس شخص کا باپ اور جس کی باں اور جس کے بہن بھائی سب اس کے دشمن ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھوں اس کو آگ میں پھینک رہے ہیں اور اس کو بچانے والا کوئی بھی انسان دنیا میں نہ ہو تو اس کو کس نے بچایا اس کو صرف اللہ نے بچایا حسبن اللہ و نعم الوکیل تو ایسے مسائل جن کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں جن میں آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہا کوئی آپ کو کام نہیں آ رہا کسی کی کاؤنسلنگ کسی کا وظیفہ کسی کی کوئی بات تو آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں یارب حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھیں پھر اسی طرح یاکوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں جب ان کے بنیامین بیٹے بھی گم گئے یا بنید حبو فتحسسو من یوسف و اخیہی ولا تیعسو من روح اللہ انہو لا یعسو من روح اللہ اللہ القوم القافرون اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہیں ہوتے مگر وہی جو کافر ہیں پھر تقرار سے دعا کریں تقرار اور اسرار اور ہاتھ اٹھا کر اور پھر خوب بلند کر کے ایسے بعض وقت ہم کرتے یوں کر کے مٹھی بند کی بھی ہوتی ہے اور دعا کر رہے ہوتے ہیں نہیں کھولیں ہاتھوں کو ہاتھ اوچھے کریں اور پکار پکار کے اللہ تعالیٰ کو فریادے کر کر کے اللہ سے دعا مانگیں توجہ اور دل سے دعا مانگیں یہ نہیں کہ آپ ہاتھ اس طرح رکھ کے پریشان حال بیٹے ہوئے اور بس دل میں سوچ رہے اچھا اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں جو کچھ کر دے آپ کرنا چاہے تو کر دے نہیں ایسے نہیں دعا کرنی پورے یقین کے ساتھ توجہ کے ساتھ دل کے ساتھ پختگی کے ساتھ اور جلد بازی سے بھی بچنا ہے کہ میں نے بہت دعا کر لی اب تو میری دعا قبول نہیں ہوئی تو اب مزید تو کرنے کا شاید فائدہ نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بدر کے موقع پر کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور بار بار پکارا اس طرح کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات ہم نے دیکھا اور یہ اللہ کے رسول ہیں کہ ہمارے درمیان ہر شخص ہو جاتا تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے جاتے تھے پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے روتے جاتے تھے یہاں تک صبح ہو گئی ہم جنگ بدر میں کامیابی کا ذکر تو بڑے فخر سے کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کو بھول جاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے رو رو کر ساری رات دعا کی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے کمزور حال میں تھے ہم کہ غزوہ بدر کے دن مقداد بن اسود کے علاوہ ہم میں کوئی گھڑ سوار نہ تھا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی وہ کس طرح قبلہ رکھ ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعا مانگی اے اللہ میرے لئے اپنے کیئے وعدے کو پورا فرما اے اللہ اپنے وعدہ کے مطابق عطا فرما اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت حلاق ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے آپ کی چادر کو اٹھایا آپ کے کندے پر ڈالا پیچھے سے آپ کے ساتھ لپٹ گئے ارس کیا اللہ کے نبی اب اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی ہے وہ انقریب ضرور آپ سے کیئے وعدے کو پورا کرے گا کس طرح وہ حوصلہ دلاتے ہیں اور کس طرح پھر وہ آگے بڑھ کر حملہ آور ہوتے ہیں اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا اور اس میں آپ جو کچھ پیش کرتے تھے دین کے معاملات میں اس میں تو کوئی خلل نہیں آیا لیکن جو آپ کے اپنے ذاتی معاملات ہوتے تھے اس میں کچھ بھول کا بھی بعضوں کا شکار ہو جاتے تھے آپ کی کیفیات کچھ بدل گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حضرت عائشہ کہتی ہے بنو زریک کے ایک یہودی لبید بن آسم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا جس کے وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے بارے میں خیال ہوتا کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے حالانکہ وہ کیا نہ ہوتا تھا حتیٰ کہ ایک دن یا رات آپ میرے پاس تھے اور آپ نے بار بار دعا کی پھر فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو کچھ میں نے اللہ سے پوچھا تھا اللہ نے مجھے اس کا جواب دے دیا ہے یہ اس دھوار سے دوبارہ سنیئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے آپ نے بار بار دعا کی بار بار دعا کی پھر حضرت عائشہ سے کہا تمہیں معلوم ہے جو کچھ میں نے اللہ سے پوچھا تھا اللہ نے مجھے اس کا جواب دے دیا میرے پاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک میرے سر کے پاس دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا اس ساتھ کو کیا بیماری ہے دوسرے نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے اس نے کہا کس نے جادو کیا ہے دوسرے نے کہا لبید بن آسم نے کیا ہے پوچھا کس چیز میں ہے بتایا کنگی اور جھڑنے والے بالوں میں پھر انہیں نر خجور کے خوشے میں رکھا ہے پوچھا یہ جادو کہا ہے کہا زروان کے کوئے میں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں پر گئے اور اس کوئے سے اس چیز کو نکلوایا اور پھر اس کو ختم کر دیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور کس طرح یعنی اس کا حل بھی دکھا دیا اور اس کی صورت سامنے آگئی اور پھر اللہ سبحانو تعالیٰ کی مدد کس طرح پہنچی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی معاملات ہو یا انفرادی معاملات ہو ذاتی مسئلہ ہو جن جادو کا مسئلہ ہو یا شادی کا مسئلہ ہو یا رزق روزی کا مسئلہ ہو یا کسی معاملے میں کوئی ڈسیئن لینے کا مسئلہ ہو اللہ کو پکارے بار بار پکارے کسرس سے پکارے قبولیت کے اوقات میں پکارے تقرار سے پکارے اور اللہ ہی بندے کے لئے کافی ہے جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہر چیز کا ایک وقت ہے آپ دعائیں مانتے جائیں مانتے جائیں جب دعا کی پورے ہونے کا وقت آئے گا تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کام کرے گا تو ناممکن کام بھی آپ کا ہو جاتا ہے مشکلات ٹل جاتی ہیں پہلے سے بہتر نعمتیں آپ کو ملتی ہیں پہلے سے بہتر صحت آپ کو ملتی ہیں اگر کوئی الزام آپ پر لگا رہا ہے انہا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو گیا اور ان کے دفاع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی پھر دشمن کے مقابلے میں مدد مانگنے میں اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے دشمنوں سے حفاظت ملتی ہے چاہے انسانوں میں سے دشمن ہو یا جنات میں سے دشمن ہو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو مطمئن کرتا ہے اپنے بندوں کو زائع نہیں کرتا اور ان کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم بھی حضرت خولہ بنت سالبہ کی طرح اللہ سے تقرار کر کر کے دعا کریں اور اس باقعے کو میں نے اس لئے انتخاب کیا ہے کہ آپ دیکھئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہیں اور چاہتی ہیں آپ مسئلہ حل کر دیں لیکن آپ حل نہیں کر پا رہے مسئلہ کا حل اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے بندوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہوتا مسائل کا حل اللہ کے پاس ہوتا ہے اللہ کو پکارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں تو لوگوں کی مدد کرتے تھے کوئی بھوکا آتا کھانا کھلاتے یا اور اسی طرح لیکن دعائیں صرف اللہ ہی سنتا ہے پیغمبر دعائیں نہیں سنتے اللہ سبحانو تعالیٰ سنتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گناہ ہوتا کیا ہے گناہ کس کو کہتے ہیں آپ کے نزدی گناہ کی دیفنیشن کیا ہے جی آپ بتائیے ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو اس کے علاوہ کوئی اور جسے کرتے ہوئے ڈر لگے اور جی گناہ وہ ہوتا ہے جو دل میں کھٹکے گناہ کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے الْإِثْمُ مَاحَاكَ فِي صدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَتَّلِعْ عَلَيْهِ النَّاسِ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے جس کو کرنے کے بعد تمہارا دل برا ہو کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا یعنی ظاہری طور پر گناہ غلط کام کہ جسے کر کے تمہارا دل خوش نہ ہو اور دوسری چیز اگر تم چھپ کے کرو تو تمہارے اندر کا احساس کیا ہو کہ ہائے کہیں لوگوں کو پتا نہ چل جائے ظاہری طور پر ہو تو اس کی کھٹک تمہیں محسوس ہو اور چھپ کے کیا ہوا ہو تو آپ اس کے ظاہر ہونے یا کھلنے سے درنے لگے یا دریں یہ پتا نہیں چلنا چاہیے کسی کو ٹھیک ہے تو آپ اس ڈیفنیشن پیاد رکھیں گے الْإِفْمُ مَاحَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَتَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور جس کے کھلنے پر یا ظاہر ہونے پر تم خوف محسوس کرو تمہیں ڈر لگے کہ یہ بات اوروں کو پتانا چلے اور ظاہری طور پر ہر وہ کام گناہ میں شامل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو پسند نہ ہو اور ہر وہ کام جو معروف طریقے سے ہٹا ہوا ہو وہ بھی ناپسندیدہ کاموں میں آتا ہے اب اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے گناہوں کے اسباب کیا ہوتے گناہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی آپ دیکھئے کہ آپ اپنے نوٹس کس طرح لیں گے سب سے پہلے تو پہلا سوال لکھیں گے کہ گناہ کیا ہے ساری کہانی لکھنے کی ضرورت نہیں گناہ کیا ہے گناہ کی ریفنیشن لکھ دیں گے تین باتیں اس میں آئیں ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا ہے پھر اسی طرح ہر وہ چیز جو دل میں کھٹکے اور ڈر لگے کہ کسی کو پتا نہ چلے شپا کے کی جائے اور پھر یہ کہ جو چیزیں معروف کے خلاف جا رہی ہوں اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے کہ گناہ کیوں کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ سوچئے میں آپ کے ساتھ جو بھی سیشن لیتی ہوں یا جو کلاس ہوتی ہے وہ کوئی لیکچر نہیں ہوتا کہ میں آپ کو آکے ایک زوردار تقریر کر کے چلی جاؤں یہ سوچنے کی ایک دعوت ہوتی ہے آپ سوچیں اللہ نے آپ سب کو اخل دی آپ سب ایک امتحان میں دنیا میں آنے کے بعد اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لئے آپ سب کو واشعور ہونے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے شعور کو جگانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ لیکچرز یا یہ کلاسز تو سوال کیا ہے کہ گناہ کیوں ہوتے ہیں گناہ کیوں کیے جاتے ہیں گناہ کا سبب کیا ہوتا ہے بہت بڑا سبب خواہش نفس ٹھیک ہے اور لاعلمی لاعلمی کی وجہ سے غلط کام ہوتے ہیں اور دنیا سے محبت اور لوگوں کو خوش کرنے کے لئے بعض گناہ کس لئے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور بے حصی اور غفلت اور دیکھیں امان دولت کے حرص جو ہے وہ حب دنیا میں آگئی لہٰذا کوئی ایسی چیز نہ بتائیے سب سن رہے ہیں نا غور سے کوئی ایسی چیز نہ بتائیے جو اب حب دنیا کے اندر آتی ہو اس سے ہٹ کر کوئی چیز بتائیے اور آخرت کی جزا سزا پر پوری طرح یقین نہ ہونا اور تکبر حب ذات آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایک جامع لفظ پھر اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گے یعنی ذاتی منفط اور ذاتی مفاد اور ذاتی فائدے حب ذات میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا کمزور ہونا اور بری صحبت یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کیونکہ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے تو بعض اوقات نہ جاتے ہوئے وہی کام کرنا شکر کر دیتا ہے حالانکہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تو بری صحبت ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے یہ وجہ ہوتی ہے اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہونا یہ شیطان کے بہکاوے میں آ جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یعنی مایوسی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے اور محول اور معاشرے کا خوف اور انسانی تعلقات کی خرابی یعنی غلطکار لوگوں کے پھر انسانوں سے بھی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بہرحال بنیادی اسباب آپ کے سامنے آگئے ہیں زبیدہ آپ ان سب اسباب کو دوبارہ دھوہرائیں اور چیک کریں لسٹ کیا آپ سب نے ان سارے اسباب کو صحیح طور پر لکھ لیا ہے گناہوں کے جو اسباب بتائے گے ان میں خواہش نفس کی پیروی لاعلمی دنیا سے محبت لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط کام کرنا بے حیثی یا غفلت آخرت پر یقین نہ ہونا حب ذات اللہ سے کمزور تعلق شیطان کا بہکاوہ بری صحبت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ماجوس ہونا ارادے کی کمزوری بھی لکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے لم نجد لہو عزمہ کہ ارادے کی کمزوری ہو گئی تھی اس میں عزم کی کمی ہو گئی تھی کیونکہ جب ہم بعض وقت ایک غلط کام نہیں کرنا چاہتے لیکن کیا ہوتا ہے ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو ارادے کی کمزوری اس میں شامل ہو جاتی ہے اب آپ دیکھئے کہ کتنے سارے اسباب ہیں ان سب اسباب پہ ایک نظر ڈالیے جب بھی ہم نے غلط کام کیا تو کیا انہی میں سے کوئی ایک سبب نہیں تھا بعض وقت لاعلمی تھی بعض وقت غفلت بے حصی بعض وقت انا پرستی احب زاد بعض وقت ارادے کی کمزوری یہ ساری چیزیں ہیں نا ہم سب کے ساتھ شیطان بھی ہے عدب و مبین کھلا دشمن ہے بعض وقت ماحول اور صحبت یہ ساری چیزیں ہم سے غلط کام کراتے ہیں آپ یوں سمجھیں کہ ہم کھڑے ہیں نا یمیجن کریں اپنے آپ کو اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ایک تیر کی شکل دیں یہ سارے تیر آپ کی طرف آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں کتنی چاروں طرف سے جلگا رہے ہیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی ہے یا نہیں پھر بھی اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو کوئی غلطی کرتی نہیں یہ میرا تو کوئی قصوری میں تو بہت باک باز بی بی ہوں کوئی کہہ سکتا ہے ہم میں سے کون کہتا ہے کون سمجھتا ہے کون اس بھول کا شکار ہے کون اس غلط فہمی میں اگر وہ کوئی ہے اس غلط فہمی میں جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے میں قصور کوئی نہیں ہے اور میں نے گناہ نہیں کبھی کیا یہ میری غلطی کوئی نہیں تو وہ کتنے بڑے دھوکے میں ہیں کہ نہیں ہے نا دھوکے میں کیا واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ ماف ہو جائیں کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ دھول جائیں ہم صاف ہو جائیں کیونکہ جب تک آپ اعتراف نہیں کریں گے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے جب تک آپ اعتراف نہ کریں کہ ہم بے غلطیاں ہیں اس وقت تک یہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں کہ آئے گناہوں کو دھونے والے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو تو آپ سیریسلی لیں گے بھی نہیں پھر سمجھے کہ وہ خطرات میں ہے بیماریوں کی زد میں ہے اور پھر کچھ کچھ بیماریوں اس پر اٹیک بھی کی ہوئی ہیں اور وہ ان کا شکار بھی ہو چکا ہے تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ان سے باہر نکلے اگر باہر نہ نکلے تو گناہوں کے بوجھ وزر اور اوزار یہ بوجھ ہمارے لئے نقصان دے ہیں کیا نقصان ہے اگر ہمارے اوپر گناہ لدے رہے ہیں کیا نقصان ہے آپ کہیں گے مجھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا میں تو اچھی بلی کھا پی رہی ہوں بھاگ دور کر رہی ہوں دنیا میں سب کچھ کر رہی ہوں مجھے کیا فکر ہے کوئی مشکل کیا ہوگا چلی گناہوں کے نقصان دے ہوتا ہے جب گناہ ہم اپنے اوپر لادے رکھتے ہیں اور بعض اوقات لدے میں اور ہم کو پتا بھی نہیں کہ ہم گندے ہیں مہلے ہیں احساس بھی نہ ہو آخرت خراب ہوگی اور کیا ہوگا ایک گناہ سے اور گناہ نکلے گا اگر کچھ گناہوں کی ہم نے جڑے نہ کٹی ختم نہ کیے تو وہ اور گناہوں کا سبب بن جائیں گے اور کیا نقصان ہوتا ہے گناہ کا احساس گناہ یا احساس زیاں بھی مٹ جائے گا اللہ سے دور ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے دل سیاں ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے یا ایک شوق ہوتا ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور ضمیر پر بوجھ پڑ جاتا ہے اور ضمیر کا بوجھ انسان کو لے ڈوبتا ہے انسان کے لیے اداسی پریشانی ڈپریشن خوف اگر ہم گناہوں سے باہر نہیں نکلیں گے تو یہ سارا کچھ جمع ہو کے ہمارے اوپر کیا بن جائے گا بوجھ ڈال دے گا اور اس بوجھ کے تلے دب کے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے مایوسی اور غم کا اور خوف کا شکار ہو جائیں گے اور وہ سب کچھ مل جل کے ہماری شخصیت کو تباہ و برباد کر دے گا دنیا میں بھی نقصان دے ہے یعنی گناہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی انسان کے لیے ہلاکت خیز ہیں اور دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے گناہوں سے انسان کو دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے اور بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ملنے لگ جاتی انسان کو اور اس کے علاوہ انسان کا رزق بھی بعض وقت کم ہو جاتا ہے انسان کو ایک نعمت ملنے والی ہوتی ہے لیکن اتنے میں انسان کو ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ وہ خیر آتے آتے اس سے رک جاتی ہے دنیا میں بھی خیر کے دروازے اس پر بند ہونے لگتے ہیں جب ہم غلط کرتے ہیں تو ہم معاشرے میں ایک غلطی کو رواج دیتے ہیں دوسرے لوگ ہمیں دے کے غلطی کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ہم پر پڑھنے لگتا ہے ان کے ذمہ دار بھی ہم قرار دیے جائیں گے آثار میں شمار ہونے لگتے ہیں وہ سب نیکیوں میں دل نہیں لگتا نیک کام کرنے کو دل نہیں چاہتا پھر نیکی بوجھن لگنے لگتی مایوسی آنے لگتی انسان سوچتا ہے میں نے اتنا غلط کیا ہوا ہے تو اب مزید مجھے کیا فائدہ اچھے کام کرنے کا بعض وقت انسان کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے ناراض ہوتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے انسان بعض وقت انسان انسانوں کے نزدیک بھی قابل نفرت بن جاتا ہے بعض گناہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں جیسے حسد ہے جیسے غیبت ہے انسان نیک لوگوں سے بھی بھاگنے لگتا ہے پھر نیکی کی مجلس سے بھاگنے لگتا ہے نیک لوگوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا ہے انسان یعنی اچھے لوگوں سے پھر وہ نگاہیں نہیں ملا سکتا اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے شیطان ایسے لوگوں پر مزید قابو پا لیتا ہے کیونکہ اللہ کے دوستوں پر شیطان بھی قابو نہیں پا سکتا بعض گناہوں کے جب انسان گناہ سمجھتا نہیں تو پھر توبہ بھی نہیں کر سکتا انسان کے چہرے کا نور بھی چلا جاتا ہے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے بعض وقت انسان کو اپنے آپ سے بھی خوف آنے لگتا ہے قیامت کے دن یہی آزاہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے جن کے ساتھ ہم نے غلط کام کیا ہوگا وہ لوگ بھی ہمارے خلاف بولیں گے جن کی مجلس میں جن کے ساتھ مل کے ہم نے غلط کام کیے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہمارا اعتماد نہیں رہتا اگر گناہ میں انسان دوسرے لوگوں کو ساتھ شریک کرے بعض وقت مایوسی کو پہنچ کے انسان خودکشی تک بھی پہنچ جاتا ہے جب اس سے کوئی غلط کام ہوتا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ قتل کرتے ہیں تو قتل کر کے سب کو بعد میں خود کو بھی مار لیتے ہیں بعض وقت دلوں پر مہر بھی لگ جاتی دل بیمار ہو جاتے ہیں چلیے اب اس بات کو دہرا لیتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھا اور پھر آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ نے جو نوٹس بنائے ہیں وہ آپ نے صحیح بنائے ہیں یا کوئی چیز چھوڑ دیا آپ نے ہمارے اوپر گناہ لدے رہے ہیں تو ہمارا کیا نقصان ہے آخرت خراب ہوتی ہے ایک گناہ سے دوسرا گناہ نکلتا ہے قیامت کے دن ہمارے خلاف ہمارے آزار جن سے گناہ سرزد ہوئے وہ گواہی دیں گے احساس سے گناہ مٹ جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسان مزید خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے ضمیر پر بوچ پڑتا ہے اس کے نتیجے میں اداسی پریشانی غم ڈپریشن بڑتا ہے مایوسی اور خوف کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح اعتماد ختم ہو جاتا ہے دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے مثلا رزق کم ہو جاتا ہے دوسرے لوگ ہم کو دیکھ کر غلطی کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی ہمارے آثار میں شامل ہو جاتے ہیں نیکیوں میں دل نہیں لگتا عمر کم ہوتی ہے بعض گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں جیسے حسد وغیرہ نیکی کی مجلس سے بھاگنے لگتا ہے انسان شیطان ایسے افراد پر مزید غلبہ حاصل کر لیتا ہے بعض وقت انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھنے پر توبہ بھی نہیں کرتا چہرے کا نور چلا جاتا ہے اپنے آپ سے خوف آنے لگتا ہے بڑے گناہوں کے نتیجے میں بعض وقت خودکشی کی نوبت آ جاتی ہے دل بیمار ہو جاتا ہے اس پر مہر لگ جاتی ہے اور جو سب سے پہلے بات ہوئی تھی وہی سب سے آخر میں پھر دور آنگی کہ انسان کی آخرت سخت خطرے میں ہوتی ہے اور پھر وہاں تو پلٹنے کا بھی موقع نہیں گناہ دھونے کا بھی موقع نہیں تو ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنی غلطیوں کو پہلے پچھانے پھر اطراف کریں پھر توبہ کریں پھر اصلاح کریں کیا کیا کریں پچھانے کہاں کہاں غلط ہیں ہم ان کو مانیں یعنی اطراف کریں پھر کیا کریں توبہ کریں اور پھر اصلاح کر لیں سب سے پہلا کام سب سے مشکل ہے غلطیوں کی پچھان اور پھر اطراف انتہائی مشکل کام ہے انسان کو اپنی غلطیاں کیوں نہیں نظر آتی انسان ہمیشہ دوسروں میں غلطیاں ڈھونٹا رہتا ہے انسان ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتا ہے تم نے میرے ساتھ یہ غلط کیا جی غلطیوں کی پچھان کرنا کہ غلطی ہے اور اس کو ماننا اور خصوصاً اپنی غلطی کو ماننا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے عموماً جب کوئی شخص ہمیں ہماری غلطی کا احساس دلائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں ہم اس سے تعلق ہی کاٹ لیتے ہیں پھر اطراف نہیں کرتے تو جب یہ پہلا عمل ہوتا ہی نہیں تو توبہ کہاں کی اور پھر اصلاح کہاں کی اس طرح ہم گناہ کے بوئی تلے لدے بھی رہتے ہیں مزید ڈٹائی کا شکار ہوتے ہیں اور عزرِ گناہ بدتر از گناہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں عزرِ گناہ بدتر از گناہ کلاریفیکیشنز دینے لگتے ہیں صفائیاں پیش کرنے لگتے ہیں یعنی عموماً کیا رویہ ہوتا ہے جب ہمیں اپنی غلطی خود نظر نہیں آتی اچھا مین ہیڈنگ اس کی ڈال لیجئے ہم توبہ کیوں نہیں کرتے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی توبہ کس پہ کرنی اور اگر جو یہ کرتے بھی ہیں ہم توبہ تو یہ محض کیسی توبہ ہوتی ہے بس ایسے ہی زبانی گردان ہوتی ہے توبہ کی یا اللہ میری توبہ کس پہ توبہ کبھی سوچا کس گناہ پہ توبہ پتہ ہی نہیں ہوتا بس توبہ اس لیے کہ کہا گیا توبہ کرو تم توبہ کر رہے ہیں یہ تھوڑی توبہ ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے غلطی نظر ہی نہیں آتی اور سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی نظر کیوں نہیں آتی ہوئی بات حبِ ذات اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے ہم تعویلیں پیش کر لیتے ہیں اب عذر تلاش کر لیتے ہیں لاعلمی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی لیکن اس سے بڑی وجہ کیا ہے ب بعض وقت ہمیں علمی ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے لیکن اپنے لئے ہم تعویلیں رکھتے ہیں اور عذر پیش کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب بندوں کو ان کی غلطیاں بتائیں گے اور بندے وہاں بھی یہی شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تعاتذرولیوم مت معذرتیں کرو معذرت کیا ہوتی ہے اوہ سوری ہمیں نہیں پتا تھا ایڈنٹ نو ایڈنٹ ہیو دن اس وقت کنفیس کرنا اپنی غلطی کو ماننا ایک نالج کرنا فائدہ ہی کچھ نہیں کیونکہ دنیا میں ہم نے یہ کیا ہی نہیں عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے ہم سننا نہیں چاہتے بس بس چھپرو یا یہ کہ فوراں عذر بہانے فوراں صفائیاں فوراں کلاریفکیشن فوراں دوسرے پہ یہ الغار نہیں نہیں یہ اس کا قصور ہے وہ جھوٹ بولتا ہے وہ غلط کرتا ہے میں نے یہ کیا ہی نہیں اپنے آپ کو صحیح سمجھنا اپنے خیال کے مطابق اور اصل کانٹیکس میں چیز کو رکھ کے نہ دیکھنا اپنی ہی دنیا میں رہنا اور اپنی ہی سوچوں اور اپنی ہی خیالات سے اپنے آپ کو صحیح سمجھنا تعبیلیں پیش کرنا عذر بہانے کرنا اس کا سبب ہی ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے خوش فہمی کا شکار رہنا کہ ہم بہت اچھ ہیں ہم سے تو غلطی ہوئی نہیں سکتی اور لوگوں کی تعریفوں سے اور زیادہ بگڑ جانا دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں دوسروں پر فورن ڈالتے ہیں دوسروں کو بلیم کرتے ہیں اپنا ایک الگ میزان بنایا ہے ہم نے اپنے آپ کو اپنے میزان پر پرکتے ہیں وہی عذر بہانے کہ دوسرے کر رہے ہیں تو ہم نے کر لیا کیا ہوا سب تو یہی کر رہے ہیں دوسروں کی غلطیوں کو عذر بنا لینا یا دوسروں کی غلطیوں کا سہارا لے لینا کہ وہ کر رہے ہیں تو ہم نے کر لیا پھر کیا ہوا ہم بھی کر لیتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ جب ہم غلطی مانتے نہیں اصلاح کیسے ہوگی سب سے پہلے تو پھر ہمیں اپنی اس بات کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی غلطی کو دیکھنا شروع کر دیں اور اس کے لیے آپ کو اللہ سے دعا مانگنے چاہیے کیا دعا مانگیں گے اللہ میری غلطیاں لوگوں کو نہیں مجھے دکھا میری غلطیاں مجھے دکھا مجھے ان کا احساس دلا اور مجھے ان کو ایکسپٹ کرنے کی اور ان کو مان لینے کی توفیق دے اور پھر میں ان کی اصلاح کر سکوں اور یاد رکھئے کہ معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک ہم اپنی ذات کی اصلاح نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم خود لتھڑے ہوئے ہیں تو ہم دوسروں کی صفائی کا کیا پروگرام بنا رہے ہیں اگر ہمارا اپنا گھر گندہ تو گلی بزار کیسے صاف ہوں گے کہ نہیں مسئلہ نے ایک شخص خود گندے کپڑے پہن کے سٹیج پہ آ کھڑا اور کہے لوگوں میں آج آپ کو صفائی پہ درس دینے لگا ہوں آپ سب نہاد ہو کے آیا کرو کتنے لوگ اس کا سبق سنیں گے ہماری تبلیغ کیوں نہیں معصر ہوتی اس لیے کہ جو کام ہم دوسروں کو کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے وہ اپنے لیے سمجھ دیں نہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ اوروں کے لیے ہے یا تو پھر ہمارے اندر اتنی بے حصی ہے کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں کہ کل قیامت آنی ہے کوئی پوچھ ہونی ہے کوئی پکڑائی ہونی ہے نہیں ہے نا اگر پتا چل جائے کہ اس پہ پکڑ ہے اس پہ پوچھ ہے اس پہ سزا ہے پھر دیکھیں کیسے باز آتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں اس پہ کوئی نہیں ہے اور چیزوں پہ ہوگی اور میری تو ویسے بھی نہیں ہونی میں تو بری زمہ ہوں ان سب چیزوں سے ان سے اوپر میں تو اللہ کا بہت لادلاؤں جیسے یہود کہتے تھے نا ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے بڑے پیار ہیں ایسی سی تعویل شیطان کرواتا ہے کہ انسان اپنی غلطی مانتا ہی نہیں حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والعثم فقال البر حسن الخلق والعثم ما حاک فی صدرک و کرحت ان یتل علیہ الناس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے البر حسن الخلق اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹک جائے اور تو ناپسند کرے اس بات کو کہ لوگوں کو اس کا پتا چل جائے گا اب یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ بعض وقت ہم گناہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر سے نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی نیکی کی حمت ہی نہیں رہتی اس کی دلیل کیا ہے بنی اسرائیل کا ایک تعلوت نامی بادشاہ کافر قوم امالقہ سے جہاد کے لیے نکلا اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کا ایک بڑا لشکر تھا سفر کی طوالت نے تھکا دیا پیاس بھی ستانے لگی راستے میں ایک نہر پڑتی تھی تعلوت نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ترجمات ہے سب کو اب تو آپ لوگوں کو بھی آتا ہوگئے کتین پارے ہوگئے ہیں اب کیا ہے کہ اس نہر سے اللہ تعالیٰ نے ایک چلو پانی پینے کی جازہ دی تھی مٹھی بر آپ کو پتہے کہ لیٹسٹ ایک ڈائٹ آئی ہے کسی نے کل پر سمجھ سے ذکر کیا کہ جو چیز بھی کھائے انسان وہ اپنی مٹھی بھر کھائے بس یعنی اگر آپ دوپیر کے کھانے میں بیٹھے ہیں چاول کھا رہے ہیں تو مٹھی بھر چاولوں مٹھی بھر سیلڈوں یعنی ایک مٹھی میں جو کچھ آتا ہے تو اگر آپ وہ لیں گے تو آپ بیمار نہیں پڑیں گے کچھ بھی کھا لیں پھر ابھی میں نے آیت پڑھی ہے تو مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ یہ مٹھی بھر کا کانسپٹ کہاں سے آیا ہے بہرحال اللہ تعالی نے کتنی اجازت دی کہ بس ایک چلو پانی پی سکتے اور زیادہ نہیں پی سکتے اب اتنی سخت پیاس لگی اور ایک چلو پانی پیا جائے اب کیا ہوا بہت سارے لوگوں نے جب اس نہر پہ پہنچے تو کیا کیا خوب پیٹ بھر کے پانی پیا سوائے چند آدمیوں کے باقی سب اکثریت کیا تھی انہوں نے خوب پیٹ بھر کے پانی پیا اور اللہ کی نافرمانی کی اس گناہ کا نتیجہ کیا ہوا فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَا وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَوْا قَالُوا لَا تَا قَتَلَنَا لِيَوْمَا بِجَالُوتَ وَجُنُودِ کہلنے کہ آج تو ہم جالوت کے لشکر سے بالکل مقابلہ نہیں کر سکتے ہم امت ہی نہیں ہم تھک گئے ہیں آج ہم نہیں کر سکتے پھر لڑیں گے کبھی حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ خود کہہ کے لائے تھے کہ بادشاہ مقرر کریں کہ ہم دشمنوں سے لڑکے اپنے علاقے کو واپس لیں اور اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو ان کے لئے بادشاہ مقرر کیا پھر جب وہ تعلوت کے ساتھ مل کے جنگ کرنے کے لئے گئے رستے میں اللہ تعالیٰ نے ازمائش میں مبتلا کر دیا اتنی بڑی نہ ہے تھنڈا پانی اور سخت پیاس اور کہا نہیں بس ایک چلو پانی پیلو اور آگے چلو چلو نہیں ہم پی سکتے ہم تو زیادہ پییں گے اب جنہوں نے بھی زیادہ پیا تو کیا ہوا وہ بیٹھ گئے وہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گئے اور اس جہاد میں کون حصہ لے سکے جنہوں نے بس صرف چلو پر پانی پیا تھا حالانکہ پانی حلال چیز ہے تو اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی خاص موقع پر کسی ڈسپلن کو کام کرنے کے لیے اگر کوئی امیر لشکر یا کسی خاص طریقے سے کوئی پابندی اپنے مثلا آپ سٹوڈنٹس کے اوپر کئی پابندیاں آئیت کر دی جاتے ہیں کہ کلاس میں نہیں کھائیں یا اور اسی قسم کی حالانکہ کھانا کیا حلال ہے آپ کے پاس تو وہ کیوں روکا جاتا ہے کسی خاص بجاز تو ان کو بھی روکا جاتا ہے کہ پھر لڑ نہیں سکیں گے تو ہوا بوئی ان سے نیکی کی توفیق چھن گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے جب ہمیں یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ ہِي الْمَأْوَى جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے درا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا اپنی خواہش پر کنٹرول کر لیا تو اصل کیا ہے خواہش نفس پر کنٹرول کرنا کیونکہ نفس ہی سارے شر کا منبع ہے وہی سے ساری خرابیوں ہوتی فَإِنَّ الْجَنَّتَ ہِي الْمَأْوَى لیکن اپنے نفس کو مارنا اور اپنی غلطی کو ماننا اور خود کو قصوربار کہنا اکثر میں دیکھا ہے کہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن جب ان کی ذات پر کوئی ضد پڑتی ہے تو سارے دعوے زمین بوس ہو جاتے ہیں جب بھی ہمارے نفس پر کوئی ضد پڑتی ہے نفس پر ضد کیا ہوتی ہے مثلا کسی نے آپ کو کہا کہ آپ غلط ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے نفس پر ضد پڑتی ہے مجھے کیوں غلط کہہ رہے ہو کتنے لوگ ہیں جو یہ سن کر کے انہیں کوئی کہے کہ تم غلط ہو اور پھر وہ اس کو برداشت کر جائیں اور پھر بھی وہ اسی درجے کی اس شخص کی قدردانی کریں جو اس سے پہلے کرتے تھے تو سب سے بڑی مشکل خود ہمارا اپنا نفس ہے یعنی جب کوئی چیز ہماری ذات کے خلاف جاتی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے اپنی ذات کے معاملے میں ہم انتہائی سینسٹیو ہیں دوسروں کے معاملے میں انتہائی بے حص ہیں دوسروں پہ کیا گزرتی ہے دوسروں کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں سب سے زیادہ مشکل چیز کیا لگتی ہے کہ کوئی ہم پہ تنقید کرے کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ تمہاری غلطی ہے تم غلطی سے باز آجو یعنی ہم مان سکتے ہیں ہم فوراں برہم ہو جاتے ہیں نراز ہو جاتے ہیں غصہ کر لیتے ہیں اس شخص سے بدگمان ہو جاتے ہیں اس شخص سے تعلق ہی کاٹ لیتے ہیں اس سے نظریں نہیں ملاتے ہیں اس سے ملنا جولنا چھوڑ دیتے ہیں جو کبھی بھول کے یہ کہہ باتے ہیں کہ تم نے غلطی کی ہے حالکہ میں سمجھتی ہوں ہمارا سب سے بڑا خیرخواہ وہ ہے جو اپنے تعلق کو دعو پہ لگا کے ہمیں بتا رہا ہے کہ تم غلط ہو دواء کڑ بھی ہوتی ہے نا لیکن دواء کے بغیر تو پھر بیماری کی اصلاح نہیں ہوتی انجیکشن آپپریشن سب مشکل ہوتا ہے مثلا آپ کے دانت میں درد ہے دانت اندر سے کھایا ہے وہاں ڈاکٹر کہتا ہے نکلوا دو تم سارے نکلوانے میں درد تو ہوگی کہ نہیں لیکن وہ کس لیے چاہتا ہے اس کو آپ کا دانت لے کے کہیں بیچنا کہ وہ چاہتا ہے آپ کے موز سے نکل ہے اور اس کے خزانے میں چلا گیا یہ تو نہیں وہ تو آپ کے فائدہ کے لیے آپ کو بتا رہا ہے اور آپ کو پھر اس تکلیف سے گزرنا اور اگر آپ نہیں گزرتے تو لے کے بیٹھ رہیں دانت کا در اسی طرح گناہ جو ہے وہ ہمارے لیے دانت در سے بھی زیادہ تکلیف دے چیز ہے اور اگر کوئی ہمیں مشرق دیتا ہے کہ چھوڑ دو اپنی زندگی سے عادت نکال دو تو ہم اس شخص سے خفا ہو کہ اس سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیں تو نفسان کس کا ہے اب دیکھو گا کہ عام طور پر لوگ محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں ہمیں آپ سے بہت محبت ہے ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں ایسے سب چاہنے والوں کا صرف ایک ٹیسٹ لے لیں صرف ایک ٹیسٹ کیا بھلا اپنا ایمان مکمل کرنے کے لیے من احب لیلہ و ابغض لیلہ و آتا لیلہ و منہ لیلہ کی صرف ایک حدیث پر عمل کر کے دکھائیں مجھے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے بغض کیا اور جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا اور جس نے اللہ کے لیے کسی سے کچھ روک لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کیا پھر آپ اس کے بعد بتائیں کہ آپ کو چانے والے کتنے باقی رہے ایمان کی تکمیل کو آسان کام نہیں ہے ایمان کی حفاظت کو آسان کام نہیں ہے آپ اکثر دیکھیں گے دوسرے لوگ آپ سے صرف اس وقت تک محبت کرتے ہیں جب آپ ان کے اچھے اور برے اور سچے اور جھوٹے اور غلط اور صحیح سب کو صحیح کہیں جس دن آپ نے کہہ دیا کہ آپ کی غلطی ہے اس دن غائب ہو جائیں گے سب محبت کے دعوے جھوٹے ہو جائیں گے آزما کے دیکھیں تو جس نے اللہ کے لیے لوگوں کو ناراض کیا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اور جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض کر لیا پھر وہ اللہ کی رحمت سے باہر نکل گیا اللہ نے اس کو لوگوں کے حوالے کر دیا تو لوگ چاہیں تو اس کو ظلیل و خار کریں جیسے چاہیں اس سے معاملہ کریں آپ دیکھیں کہ غلطیاں صرف انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہوتی وہ معصوم ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیئے لیکن اس کے باوجود آپ کا طریقہ کار کیا تھا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرنے لگے کہ آپ کے پاؤں سوج گئے آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے ہیں پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور کیا ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کبھی کوئی نفل پڑتے ہیں کبھی کوئی لمبا قیام کرتے ہیں کبھی کوئی نیکی کا کام جم کے کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں شکر گزار ہونا تو اگلا مرحلہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلُمْ مِنْ عَبَادِيَ الشَّكُورِ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں اکثر لوگ تو شکویں ہی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے سب کچھ پاکے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا وائے میگ پکارتے رہتے ہیں کہ مجھ پہ یہ مشکل کیوں آئی اور میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے تو انسان اس وقت تک شکر گزار نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر حال میں اللہ سے راضی نہ ہوں اور شکر گزاری کا مرحلہ تو اس وقت آگا جب ہم پہلے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیں گے اور معافی مانگیں گے ایک حدیث سناؤں گی حدیث شفاعت حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ قیامت کی حشر خیز گرمی میں جب کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی تکلیف سے بے قابو ہو کر لوگ آپس میں کہیں گے دیکھو کیسا سخت وقت آپ پہنچا ہے کوئی ایسا عدمی تلاش کرو جو تمہارے رب کے حضور سفارش کر سکے چلانچہ ایک دوسرے سے مشورے کے بعد وہ کہیں گے کہ تمہیں حضرت آدم کے پاس جانا چاہیے علیہ السلام لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ ابو البشر ہیں ابو البشر کا کیا معنی ہے انسانوں کے باپ ہمیں کیا کہا جاتا ہے بنی آدم آدم کے بچے اور ان کو کیا کہا جاتا ہے ابو البشر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اپنی روپوں کی فرشتوں کا حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا آج اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں یہ کب ہوگا قیامت کے دن کیوں ہوگا اصل بات یہ ہے کہ حساب کتاب قائم نہیں ہو رہا ہوگا سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب نہیں شروع ہوگا لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع ہو تاکہ ہم ٹکانے لگے کیسا دن ہوگا وہ کتنا مشکل اور کتنا کٹھن دن ہوگا ابھی اسی لئے میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کتنی توجہ سے سن رہے ہیں قیامت کی حشرخیز گرمی میں جب کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی تکلیف سے بے کابو ہو کر لوگ آپس میں کہیں گے دیکھو کیسا سخت وقت آ گیا کوئی ایسا عدوی تلاش کرو جو رب کے حضور سفارش کرے کہ حساب قائم ہو انہی لفظ یہاں نہیں لکھے ہو لیکن مراد اس سے یہی ہے تو وہ آ کے حضرت آدم سے کہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس مسئبت میں مبتلا ہیں کس حال کو پہنچ چکے ہیں حضرت آدم فرمائیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا مجھے اللہ تعالی نے جنت میں درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا لیکن میں نافرمانی کر بیٹھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ میں نہیں کہہ سکتا میں تو اس غلطی پہ شرمندہ ہوں حالانکہ اس غلطی کا کیا ہوا تھا معاف کر دیا تھا لیکن چونکہ وہ سامنے تو ہوگی نا یاد تو ہوگی ہم اتنے نڈر ہو کے غلطیاں پہ غلطیاں کیے چلے جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو کونسا کسی نے پوچھنا ہے کونسا کسی کو حساب دینا ہے منع کیا تو کیا ہوا پھر توبہ کر لیں گے وہ کہیں گے نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے نوح آپ اہلے زمین کی طرف سے سب سے پہلے رسول تھے حضرت آدم تو عثمان سے آئے تھے نا تو اہلے زمین کی طرف سے آپ پہلے رسول تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے عبدالشکورہ سورة بنیسرائیل میں آپ نے پڑھاؤ گا اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا میں نے اپنی قوم کے لئے بددعا کی تھی اس لئے آج تو مجھے بس اپنی جان کی فکر ہے تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ سنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں نہیں آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا میں نے تین جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے اور وہ بھی توریہ کی شکل میں تھے سریع جھوٹ نہیں تھے اور ہمارے جھوٹ کتنے ہیں تو حشر کے میدان میں کہاں کھڑے ہوں گے اور کیسے بے فکر ہوں گے کیا ہو سکتے ہیں ہم کتنا سوچ کے بولتے ہیں اور کتنا بے سوچے بولے چلے جاتے ہیں تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے آپ کو فضیلت عطا فرمائی آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پہ فضیلت دی آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے آپ دیکھی رہے ہیں ہماری حالت کیا ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد اتنا غصے میں آئے گا دنیا میں میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے حکم نہ تھا تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ کیا وہ قتل جانبوجھ کے کیا تھا تو خطا تھا مارنے کے لئے نہیں کیا تھا ایسے ہاتھ مارا تھا اور وہ مر گیا شخص لیکن بھارے لئے ایک شخص تو مر گیا تھا نا تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول اور کلمت اللہ ہیں جسے اللہ نے مریم کی طرف القا کیا اور اللہ کی روح ہیں آپ نے بچپن میں گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کی آج ہمارے لئے اللہ کے ہاں سفارش کر دیجئے آپ دیکھی رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصے میں آیا نہ اس کے بعد اس قدر غصے میں آئے گا یہ ہے فیامت کا دن جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ نفسی نفسی ہر شخص یہی پکار رہا ہوگا میرا نفس میرا کیا بنے گا اس کو یہ فکر نہیں ہوگی اب میرے بچوں کا کیا بنے گا اور میرے شوہر کا کیا بنے گا اس کو کیا فکر ہوگی میرا کیا بنے گا نفسی نفسی فیأتون محمد فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتب الانبیائی وقد غفر اللہ لکا ما تقدم من ذنبکا وما تأخر اشفع لنا الى ربکا الا ترا الى ما نحن فیهی فانتلقوا فآتی تحت العرش فاقعوا ساجدا لرب عز وجل ثم يفتح اللہ علی من محامده وحسن الثناء علیه شیئن لم يفتحه علی احد قبلی ثم يقالو یا محمد ارفع رأسك سل تعتا وشفع تشفع پھر سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے ارز کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اللہ تعالی نے آپ کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اپنے رب کے حضور ہمارے لئے سفارش فرما دیجئے آپ دیکھی رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے چنانچہ میں چل پڑوں گا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا اس وقت اللہ تعالی اپنی حمد و سنا کے وہ قلمیں میرے دل میں ڈالیں گے جس سے پہلے اللہ تعالی نے کسی کو نہیں بتائیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ازن سے اور سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی تو اس وقت پھر آپ درخواست کریں گے کہ یعنی رب حساب کتاب شروع کیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام کس لئے ملا کیونکہ آپ کتنی کتنی دیر کھڑے رہتے تھے آپ کے قدم سوچ جاتے تھے ہم نے زندگی کی کیا روٹین بنا رکھی ہمیں کوئی فکر ہے اپنے گناہوں کی احساس ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہے تو نقصان کس کا ہے اگر ہمیں احساس نہیں تو اگر ہم آج دنیا میں اصلاح نہیں کر لیتے معافی نہیں مام لیتے کیا سوچ رکھا ہے ہم نے اپنے مستقبل کے لیے اس دن کی کوئی فکر نہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ اس قدر غصے میں ہوں گے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسے تھے اور نہ اس کے بعد کبھی وہ دن آسان دن ہے قیامت کے دن کو ہم کیا سمجھتے ہیں قیامت کے دن کا کیا تصور ہے آپ کے ذہن میں میرے خیال ہے کوئی کبھی خیال آ جاتا ہوگا بھول بلا کے اَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ کَمَنْ هُوَ آمَا کیا بھلا وہ شخص جو جانتا ہے علم رکھتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے یہ بالکل سچ ہے کیا وہ اس شخص کی طرح پھر ہو سکتا ہے جو اندھا ہو جس کو پتا ہی نہ ہو یعنی قرآن پڑھے ہوئے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو الْأَلْبَابِ بے شک نصیحت تو اقل والے ہی حاصل کرتے ہیں کون ہیں اقل مند لوگ اپنے آپ کو پرکھیئے ہیں ان پر الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقِ وہ جو اللہ کے اہد کو وفا کرتے ہیں پورا کرتے ہیں اور پختہ اہد کو توڑتے نہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اہد کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ اب تو ماف کر دے یہ غلطی پھر نہیں کریں گے لیکن پھر کیا آپ پڑھ پڑھا کے بھول گئے کون سے اہد تھے کون سے معاہدے تھے وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْيُو سَلَا اور وہ لوگ جو 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 جوڑ کے رکھتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا کن چیزوں کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہمیں اس میں ہم عام طور پر صرف ایک ہی مانا کرتے ہیں اور وہ ارشتداروں سے اچھے تعلقات اس کا مانا صرف یہ نہیں ہے اس کا مانا یہ ہے کہ جو بھی ہم انسانوں سے کمٹمنٹ کرتے ہیں جو بھی ہمارا اجتماعی کام ہوتا ہے ہماری اجتماعی زندگی کے جو بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں اجتماعی زندگی کے تقاضوں سے کیا مراد ہے ایک ہوتے ہیں ہماری انڈیویجول لائی اور ایک ہوتی ہے ہم ٹیم برک کہیں کرتے ہیں کٹھے ہوتے ہیں کسی ارگنائزیشن میں کسی سکول میں کسی گھر میں شادی کے بون میں یا پھر رشتداروں میں یا پھر یہاں پر جیسے آپ ایک گروپ میں ہوتے ہیں یا سٹاف ممبرز ہیں ان کی ایک کمٹمنٹ ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے ان کمٹمنٹس کو نبھانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا بحیثیت سٹوڈنٹ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے بحیثیت استاد جو آپ کی کمٹمنٹ ہے تو جن چیزوں سے ہمیں جڑ کر رہنا چاہیے جو ضرورت ہے وطواسو بالحق وطواسو بالصبر کے زمن میں یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے والذین یسلون ما عمر اللہ بھی ایو صلاح ویخشون ربهم اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ویخافون سو الحساب اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں کونسا برا حساب ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں قیامت کے دن کا یعنی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کئی ہم سے بری طرح حساب نہ لیا جائے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وآقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانیتًا ویدرعون بالحسنت السیئتہ اولئیک لهم اقبتدار جنات عدنی یدخلونہا ومن سلح من آبائیہم وازواجہم وذریاتہم وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّنْ كُلِّ بَاب سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعْمَا اُقْبَدَّارِ یعنی گناہوں کے اسباب دور نہیں ہو سکتے توبہ ہو نہیں سکتی توبہ پر قائم نہیں رہ سکتے نیکی کے کام پر جم نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اندر صبر کی صفت نہ ہو تو جب تک ہمارے اندر واقعی آخرت کا خوف نہ ہو سوء الحساب کا ڈر نہ ہو ضرورت میں نہیں اس وقت تک لگتی کہ ہاں ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے یا کوئی اچھے کام کرنے بھی چاہیے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اور پھر وہ مل جل کر بڑے گناہ بن جاتے ہیں اصل بنیادی بات یہ ہے کہ ہم آخرت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں یہ جو سوء الحساب ہے یہ میں ابھی آپ کو آیات سناتی ہوں پھر آپ کے رسے توجہ کریں اس پر میرے خیالے زیادہ تر لوگوں کو ترجمہ آتا اور یہ جو نئے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس سے ملتے جلتے لفظ پڑھ لیے ہیں یعنی کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو آپ سمجھ نہیں پائیں گے سورت الراد یہ کمپریزن بھی آپ نے دیکھ لیا نا کہ جو لوگ میساق کو پورا نہیں کرتے اور جن رشتوں کو یہ جن روابط کو اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ان کو کارڈ ڈالتے ہیں تو ان کے لئے کیا ہے لانت ہے اور ان کے لئے بہت برا گھر ہے آپ یہ آیتیں نکال لیجئے اپنے قرآن پاک میں سے آپ سب کے پاس قرآن پاک ہوں گے ذرا توجہ فرمائیے کیونکہ عام طور پر ہمارے گناہوں میں بڑے بڑے گناہ یہی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری دنیا کے بھی بہت سے کاموں میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کی ایک بڑی وجہ ہمارے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات پڑھی تو اس کی دلیل بھی قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا سورة نوح میں آتا نا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایتا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو وہ بہت بخشنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور کیا کرے گا وَيُمْدِدْكُمْ أَمْوَالِ وَبَنِينَ اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا اور پھر باغات اور نہریں تمہارے لیے جاری کر دے گا مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کا اعتراف اور سچے دل سے معافی مانگ لینا اور اپنی اصلاح کی مسلسل کوشش کرنا ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے اور اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو یہ آیتیں ایک پورا کمپارزن ہیں دونوں گروہوں کو آمنے سامنے لا کے بتایا گیا دو کردار ہیں یہاں میں دوبارہ پلے کرتی ہوں آپ ذرا سنیئے کیا سمجھ میں آئے لانت کیا ہوتی اللہ کی رحمت سے دوری ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے لیے چاہتا ہو پھر ہم کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ہم خدا کی رحمت سے دور ہو جائیں اور اگر رحمت سے دور ہو گئے تو باقی کیا رہے گا دنیا بھر کی دولت بھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی کوئی آپ کے گٹس کوئی آپ کی ہوشیاری کوئی آپ کی قابلیت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی آپ کو اللہ کے سامنے جس سے اللہ کی رحمت کا پردہ ہے چادر اٹھ گئی اس کے پاس کیا باقی رہا جو اللہ کے ہاں دھتکارا اور پھٹکارا گیا اس کے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر سنیے دوبارہ اور سوچئے کیا سمجھ میں آیا ہے کیا دل پہ اترا دل پہ اتاری ہے اس کو مجھے ان آیات کو سن کے یہ سمجھ آیا ہے کہ صبر ہی وہ بنیادی صفت ہے اور وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی دکھاوے کے لیے نہیں کسی کے اوپر احسان جتاتے ہوئے نہیں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس کی وجہ سے ہمارا آخری انجام درست ہو سکتا ہے بلکل یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بھی واضح کر دی ہمیں اختیار بھی دے دیا اور پھر یہ اب ہم پہ ہے کہ ہم دونوں میں سے کس کو اختیار کرتے ہیں اور اگر نیکی کا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے واقعی پھر صبر کی صفت چاہیے اور اگر ہمیں صبر نہیں تو پھر نہ ہم بادے پہ قائم رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم باقی صفات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ اگر استقامت نہیں تو کچھ بھی نہیں دیکھیں یہاں پر آپ لوگ پھر رشتداری اور صلح رحمی کے لفظ استعمال کر رہے ہیں آیت کو محدود نہ کریں یہ نہ تو صرف صلح رحمی اور نہ ہی صرف رشتداری ہے یہ بہت وسیع کانٹیکس میں لفظ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے نا یعنی جہاں جہاں معاشرتی تعلقات کو جوڑنا ان روابط کو برقرار رکھنا جن کا رکھنا انسان کی دین اور دنیا کے فائدے کے لیے ہے ان کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر ہم اس کو صرف رشتدار ہو تو محدود کر دیں گے تو آیت کا معنی بدل دیں گے اس آیت میں صرف یہ معنی نہیں ہے اس لئے لفظ صحیح استعمال کیجئے یہ میں سب کے لیے کہہ رہی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیکی کے بہت سے کام کیا تنہا آپ کر سکتے ہیں اکیلے بیٹھ کے کر لیں گے نہیں کر سکتے اس کے لئے کیا ضرورت ہوتی ہے جڑ کے رہنا واہم تعلقات کو جوڑنا اور ان کو درست رکھنا آپ جو کچھ یہاں سیکھ رہے ہیں کیا اکیلے گھر میں بیٹھ کے سیکھ سکتے تھے نہیں جو کچھ یہاں سکھا سکتے ہیں اکیلے گھر میں بیٹھ کے سکھا لیتے نہیں تو ان تعلقات کی جو ہمارے اجتماعی اور یہ بہت ضروری ہے ان تعلقات کو درست رکھنا اور ان کو جوڑنا اور اس میں پھر رشتہ داریاں بھی آتی ہیں ظاہر اگر آپ نے اپنے گھر میں بگاڑ کر رکھا ہے تو باہر کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں کسی نے یہ لکھا ہے کہ جب بہت دفعہ نفس پر قابو کرتے ہوئے سخت الجن ہوتی ہے اور ذہن ہی تھکن ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے اصل بات یہ ہے کہ کناہ ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس پر آپ مدمین ہو کے بیٹھ دیں کہ اب میں ذہن ہی تھکن کا شکار ہو گیا اور مجھ سے نہیں سوچا جاتا کہ میرے اندر کونسی غلطی ہے اور کونسی نہیں پتہ آپ کو سوچ نہیں ہے آپ جگہ چینج کریں آپ طریقہ چینج کریں لیکن اس سے لا تعلق نہیں ہوں اپنے گناہوں سے بے فکر نہیں ہوں حدیث میں کیا آتا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو کیا سمجھتا ہے اور منافق اپنے گناہ کو کیا سمجھتا ہے معلوم ہے کسی کوئی حدیث جی بولیے منافق اپنے گناہ کو کیا سمجھتا ہے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو ہم کیسے اٹھاتے ہیں بس ایسے منافق سمجھتا ہے میرا گناہ بس اتنا ہی ہلکا ہے اور اتنا چھوٹا ہے کہ جیسے میرے اوپر اس کا کوئی نقصان نہیں جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتی میں کسی بھی وقت ہاتھ سے اڑا دوں گا اس کو اور اس طرح میرے گناہ مجھ سے دور ہو جائیں گے اور مومن اپنے گناہوں کے بارے میں کیا سمجھتا ہے مومن اپنے گناہ کو کیا شمار کرتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر ایک پہاڑ ہو اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہو مومن اپنے گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے اور منافق اپنے گناہ کو ناک پہ بیٹھی مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے یہ فرق ہوتا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے گناہوں کو اپنے لیے ہم اپنے گناہوں کے بوجھ میں کتنا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں غلطی کر کے ہم پہ کیا بوجھ پڑتا ہے اور اس بوجھ کو اٹانے کے لیے ہماری پھر ایفٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم سنجیدہ کتنا ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کس کٹیگری میں فال کرتے ہیں ہم واقعی اپنے گناہوں کو پہاڑ سمجھتے ہیں کیا بھی گریں ہمارے اوپر سفر کر رہی تھی تو گاڑی کے قریب سے ایک بہت بڑا ٹینکر گزرا تیل کا تھا پانی کا تھا کس چیز کا تھا ایک بارہ بہت یوچ ٹینکر تھا اور وہ اس طرح سات سے گزرا میں سائٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی گھڑکی کے پاس تو وہ ایسے میرے پاس سے گزرا کہ دیکھ کے تھوڑی در دہشت آئی اور میں سوچنے لگی اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹینکر میرے اوپر آئے تو میرے تو ایک ذرہ نہ ملے کسی کو تو آپ کو کہا خیر ہے پہاڑ کسی کے اوپر گرے تو اس کا باقی کیا بچے گا ہم حقیقت میں اپنے گناہوں کو کوئی بڑا نہیں سمجھتے اور نہ ہم سمجھتے ہی ہمیں نقصان دینے والے پہلے بات ہم مانتے ہی نہیں ہیں ہم کہتے گلتی کہا ہماری تم کیوں کہتے ہیں ہماری گلتی تو یہ غفلت کی زندگی ہمیں کہاں لے جائے گی اس بوجھ کو ہٹانا اور اس کو دھونا اور اس کی صفائی ہم سب کری بہت ضروری ہے اسی وجہ سے میں نے اس مہینے آپ کے لئے اس کتاب کا انتخاب کیا جتنا میں آپ کو پڑھا سکی پڑھا دوں گی اور جو رہ جائے اسے آپ نے مکمل کرنا ایکچلی جسے میں نے آپ کو بتانے کہ میں اپنے مطالعے کے لئے مختلف کتابوں کا انتخاب کرتی رہتی ہوں تو پھر روز کچھ حصہ پڑھتی ہوں تو میں اس طرح اس کو پڑھ رہی تھی کہ روز ایک طریقہ سیکھ لیتی تھی یا دیکھ لیتی تھی جس سے گناہ دھلتے ہیں اور اس میں سے جو میرے بس اختیار میں تھا یا مجھ سے ریلیمنٹ تھا اس کو میں اپنے عمل میں لانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس طریقے سے میں شاید کچھ فائدہ اٹھا سکتا تو جب میں خود اپنے لئے کر رہی تھی تو جی چاہا کہ کیوں نا آپ سب کو بھی اس سے فائدہ پہنچایا جائے یہ دو سوال اس پر آئے ہیں کہ گناہوں کی پہچان کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ کیا یہ اچھی بات ہوگی کہ میں اپنے ہزمن اور بچوں سے پوچھوں کہ مجھے وہ باتیں میری بتائیں کہ جو میں غلط کرتی ہوں یہ انہوں نے بہت اچھا طریقہ بتایا پہلے سوال میں تھا کہ وہ طریقے بتائیں جس سے ہمیں ہمارے گناہ پتا چلے اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے قریبی رشتداروں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری غلطیاں بتائیں بالکل یہی طریقہ ہے اپنے گناہوں یا غلطیوں کو جاننے کا طریقہ کیا ہے نمبر ایک ہم اپنے ساتھ سچے ہوں جن غلط باتوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں جب بھی ہم کریں تو ہم ان کو مان جائیں نمبر دو ہم اپنے قریبی لوگوں کو جو زیادہ قریب سے ہمیں جانتے ہیں مثل انہوں نے اپنے ہزمن اور بچوں کا کہا یہ تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ جو ہمارے ہزمن ہمیں جانتے ہیں وہ ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتے ہیں ہمارے بچے جو ہمیں جانتے ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر بعض اوقات بتا سکتے ہیں ہو سکتے ہیں بعض اوقات ان کی جیڈمنٹ غلط ہو لیکن اگر وہ دلیل کے ساتھ بات کریں اور صحیح بات کریں تو پھر ہمیں ماننی چاہیے اور اسی طرح ہم اپنے قریبی دوستوں کو بھی اجازت دیں کیونکہ ہمیں ہماری غلطی بتائیں اور جب بتائیں تو خدا کے لیے صفائی نہیں پیش کریں اگر کوئی ہمیں ذرا بھی غلطی بتا تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ذرا ٹھہر جائے میں تو بتاتی ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی یہ چھوڑ دیں وجہ کچھ بھی تھی غلطی تو غلطی ہے وجہ کے بغیر کونسی چیز ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے ابھی وجوہات تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے شیطان کا بہکاوہ ہو سکتا ہے نفس کی خواہش ہو سکتی ہے وہاں سے اس باب جو ابھی آپ نے پڑے پہلے تو خود لسٹ ڈاؤن کریں اپنی جو خود آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں وہ خود لکھیں یہ آپ کا ہوم برک ہے سب کا اپنی غلطیاں خود لکھیں میں اس لیے یہ کرنے کی جورت کر رہی ہوں کہ یہ میں نے اپنے ساتھ بھی کیا ہوا یہ طریقہ تو جو کام میں نے خود کیا ہوا ہے میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کیونکہ مجھے اس نے بہت فائدہ دیا تھا کہ میں کیا کیا غلطیاں کرتی ہوں آپ لکھیں اور لکھ کے آپ دیکھیں اور اس کے بعد ایک لسٹ خود بنائیں اور ایک لسٹ کسی اور سے بنوائیں یا مختلف لوگوں سے بنوائیں فادر مدر بہن بھائی جو بھی قریب ہیں آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں ان سے پھر ان دونوں لسٹوں کو چیک کریں پھر دیکھیں آپ خود کو کتنا نہیں پہچانتے کہاں کہاں آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ خود غلط ہیں اپنے بارے میں آپ خود کتنے لاعلم ہیں اور کسی بھی غلطی پر نہ تو صفائی پیش کرنی ہے کیونکہ ہم فوراں اپنے آپ کو کور کرنے لگتے ہیں دھاپنے لگتے ہیں نہیں 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 یہ اس لیے نہیں اس لیے یہ نہیں کرنا خاموش رہنا اور پھر دیکھنا ہے کہ واقعی ہے اور میں کرتی ہوں تو کیوں کرتی ہوں اور مجھے کیوں نہیں ہے ساس کہ میں غلط کرتی ہوں اور پھر اگلا سٹیک کہ ان کو دھونا کیسے ہے ان کو سامنے رکھ کے کیسے معافی مانگنی ہے انشاءاللہ اگلے دنوں میں دیکھیں گے اس کو اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے توبہ کرنی ہے اور اپنی اصلاح پھر کیسے کرنی ہے درست کیسے کرنا ہے خود کو صرف یہ تنا ہی ایکسرسائز کافی نہیں کہ ہم پتہ کرلیں کہ ہمیں یہ غلطی ہیں اور پھر اس کے بعد کہ ہاں مان تو لیا ہے ہیں تو پھر کیا کریں ہم ہیں اتنا کافی نہیں کیونکہ تو ہمیں پتہ وہ خطرناک ہیں ہلاکت خیز ہیں آپ اس کو اس طرح بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں حقوق اللہ میں سے میں کیا غلطیوں کرتے ہیں مثلا اپنی نمازوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے یہ تنی میں اوروں تو درس دیتی ہوں اور خود اپنی نمازیں قضا کرتی ہوں تو ایسے لوگوں کے درس کیا کریں گے ان کے موہ پہ نہیں پڑیں گے پھر تعبیلیں کیا کریں تھکے ہوتے ہیں کیا کریں بیمار ہیں کیا کریں یہ ہے وہ ہے یہ بھلا کیا باتیں ہوئی کیا واقعی وہ عذر جو آپ نے اپنے لئے گھڑ کے رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی عذر ہیں حقوق اللہ میں سے کیا کیا کمی ہیں ابھی تک نماز روزہ زکاة حج وغیرہ وغیرہ حقوق اللہ بعد میں کیا کمی ہے اخلاقیات میں کس چیز کی کمی ہے فرائد اور ذمہ داریوں کے حوالے سے کس قدر کتا ہی ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے مثلا اگر آپ کو یہ پتا چلے چھت گرنے والی تو آپ کیا کریں گے پھر کیا کریں گر جائے یہ کریں گے اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کوئی بیماری لگ چکی ہے تو آپ کیا کہیں گے پھر کیا کروں لگ چکی ہے تو لگ چکی رہے ایسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو اگر ہم بیمار ہیں تو مان لینا چاہیے اور مان کے پھر اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہم صحت مند ہو جائیں اور آخرت خراب ہونے سے بچ جائے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ